بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈلائنز حکومت بلوچستان کا کوئیٹا میں کرونا وائرس ٹیسٹ سیمپلنگ کا فیصلہ ترجمان حکومت بلوچستان لیاکر شاہوانی کی پریس فانفرنس احساس پروگرام کے تحت صوبے میں آپریشن شروع ہو گیا احساس پروگرام کے تحت تین مرحلوں میں امدادیا رکوم تقسیم کی جائیں گی ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے ہیلٹھ ڈپارٹمن حکومت بلوچستان کوئیٹا میں قائم کرونا وائرس کنٹرول روم کا دورہ کیا کوہلو سے آپ کو اپڈیٹ کرے کمیشنر عبداللہ خوصانی ایسسٹن کمیشنر عبدالستطار منگل اور ایسسٹنٹ ڈیریکٹر بی آئی ایس پی بصیر زرکون کے ہمراہ احساس پروگرام کے تحت قریبوں اور نادار مستحقین خواتین میں حکومت کی جانب سے رقم تقسیم کرنے والے احساس سینٹر کا دورہ کیا پاک ایران کے سرحدی شہر تفتان میں ایران سے آنے والے پاکستانی زائرین کو ان کے شہروں کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے تفتان کرنٹینہ سینٹر میں سندھ خیبر پختون خواہ اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے 140 پاکستانی زائرین کو سخت سیکیورٹی میں تفتان سے روانہ کر دیا گیا ہے کوٹر شہر میں آج سے احساس پروگرام کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے فوکل پرسن احساس پروگرام کا کہنا تھا کہ مقتلے مقامات پر چودہ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں احساس ایمرجنسی پروگرام کے تحت دیرہ بکٹی سوئی میں بھی مستحق خواتین میں رقم کی تقسیم کے لیے چہ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جہاں پر سینکڑوں مستحق خواتین میں بارہ ہزار روپے کیش رقم تقسیم کی گئی ہے احساس ایمرجنسی پروگرام کے تحت کولو میں بھی مستحق خواتین میں رقم کی تقسیم کے لیے تین سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جہاں پر سینکڑوں مستحق خواتین میں بارہ ہزار روپے کیش رقم تقسیم کی گئی جیپٹی کمیشنر عبداللہ نے مختلف سینٹرز کا وزٹ لیا اور انتظامات پر اتمنان کا اصحاب کیا کوئیٹا سے آپ کو اپجیٹ کریں حکمران جماعت بلوچستان وعامی پارٹی کے چار وزرہ سمیت پانچ ارکان کا مشتر کا اجلا ہیڈلینڈ آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ حکومتی بلوچستان کا کوئیٹا میں کرونا وائرس ٹیسٹ سیمپلنگ کا فیصلہ کوئیٹا شہر میں وارڈز کی بنیاد پر رینڈم ٹیسٹ کیے جائیں گے رینڈم ٹیسٹنگ کا ڈیٹا تیار کر کے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے رجعان کا جائزہ لیا جائے گا ٹیسٹ سیمپلنگ کے لیے صوبائی حکومت کی ملکی سطح پر تیار کی جانے والی بی ٹی ایم ٹیسٹنگ کٹس خریدنے کی منظوری ڈیپٹی کمیشنر کوئیٹا اور وزیلہ علا ڈیلیوری یونٹ کو ٹیسٹ سیمپلنگ کے طریقے کار کی تیاری کا ٹاسک دے دیا گیا ہے اسلام علیکم بہت سارے جو مسکنسپشنز ہوں کو کلیر کرنے کے لیے بتانا چاہوں گا پچھلے دو دن سے ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے پھر کچھ پکچرز بھی وائرل ہوئے ہیں اور پھر بہت سارے تجزیہ نگاروں نے اس پر تھوڑی بہت بات بھی کی ہے اور وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر صاحب کے وزیت سے ایک رات پہلے کچھ ٹرکز کے اندر کچھ بیڈز وغیرہ چیزیں دیکھی گئیں اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بی ایم سی جہاں ہم نے ان کو وزیٹ کروایا جو بی ایم سی وہ ہسپیٹل کے اندر جو آئیسولیشن بنایا گیا ہے کارنٹین بنایا گیا ہے آئیسی یو یونٹ بنایا گیا ہے وہ صرف ایک رات پہلے بنایا گیا ہے میں اس ویڈیو کے ساتھ دو لنکس شیئر کروں گا جب ٹھیک مور دن کوئی آٹھ نو دن پہلے میں خود اس پوری بی ایم سی کا میں نے دورہ کیا یہ وہی دن ہے جب ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ میں وہاں میں نے وہاں میٹنگ کی یہ وہی ٹائم ہے جب میری اس میٹنگ کے بعد بہار آکے ہم نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تو آئیسی یونٹ آئیسی یونٹ کے وارڈز وہی آئیسولیشن وارڈز جن پہ خان صاحب ابھی گئے تھے وہی کارنٹینز وہ ساری چیزیں یہ پچھلے دس بارہ دن پہلے اسٹیبلش ہو گئے یہ تاثر دینا کہ ایک رات پہلے ہوئی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سن کر بھی اور کہ بہت سارے لوگ اس پہ کمٹ بھی کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو جی میز گائیڈ کیا گیا ہے ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں اور نامناسب بھی بات ہے اور بی ایم سی ہاسپیٹل ایک بہت بڑا ہاسپیٹل ہے آپ کبھی اس کو وزٹ کرائیں اور بی ایم سی ایک کارنٹین آئیسولیشن این آئی سی یو ہے آپ پلیز یہ ذہن میں رکھیں کہ شیخ زائد ہاسپیٹل میں گرمنڈ آب بلوشتان نے اور فاطمہ جنہ ہاسپیٹل میں فلال کارنٹین اور پوزیٹیو پیشنٹس کو ہم نے رکھا ہے ہمیں وہ نوبت ابھی تک نہیں ہائی کہ ہم بی ایم سی کے اندر پیشنٹس کو لائیں الحمدللہ شیخ زائد کیٹر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فاطمہ جنہ کیٹر کر رہا ہے اور اگر اللہ نہ کرے ایسا کوئی وقت آئے ہم نے ان ایڈوانس تقریباً کوئی مور دین فور ٹو فائف ہنڈرڈ لوگوں کی ضرورت پہ یہ آئیسولیشن وارڈ بی ایم سی کا بنایا ہے اور یہی مقصد تھا پرائم منسٹر صاحب کو یہ پورا بڑا آئیسولیشن وارڈ دکھانے کا تاکہ ان کو ہم کوئی ہیلتھ فیسلیٹی دکھا سکیں ہمارے پاس اسی طرح شیخ زائد کا تھا اسی طرح فاطمہ جنہ کا ہے اور اسی طرح ہمارے پاس گورنمنٹ کے بہت سارے اور بیلڈنگز ہیں جن کو ہم نے آئیسولیشن وارڈز میں کنورٹ کرنے کے لیے تیاری اس میں کیوئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے پرائمیٹ ہاسپرلز کے ساتھ کیوئی ہے اب ڈسٹرک ہیڈکورٹرز میں نصیر آباد جائیں آپ جعفر آباد جائیں آپ چمن جائیں آپ تاہفتان بھی جائیں آپ خوزدار کی طرف بھی جائیں آپ لسپیلا کی طرف بھی جائیں آپ گوادرف کی طرف بھی جائیں اور ان سارے جگہوں پہ اس بات کا تاثر دینا کہ گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہے اور میں سمجھوں گا کہ خاص کر ان حالات میں جب ایسی چیزیں ہو رہی ہوں کوئی بھی گورنمنٹ میرے خلال اتنی ارسپونسبل نہیں ہوگی کہ ایک پرائمینسٹر کو میز گائیڈ کرے غلط انفرمیشن دے اور گراؤنڈ پہ کچھ نہ ہو ایک دن پہلے نہیں ایک ہفتے پہلے بھی نہیں یہ دو ہفتے پہلے سے بنی بھی ہے روچستان میں کل ساڑھے چھے لاکھ خاندانوں کو فائدہ ملے گا وزیراعالہ نیوے فاق سے مستحقین کی تعداد بارہ لاکھ تک کرنے کی سفارش کی ہے دو ماہ لاکڈاؤن رہا تو پندرہ لاکھ اکسٹھ ہزار خاندان شدید متاثر ہوں گے چار ماہ لاکڈاؤن کی صورت میں انیس لاکھ سے زائد خاندانوں میں سے سترہ لاکھ سے خاندان متاثر ہوں گے جانرلش ویل فیر کے تحت صحافیوں کی مالی مابنت کی جائے گی وزیراعظم کے دورے کے موقع پر وزیراعظم نے انہیں بی ایم سی کا دورہ کروایا وزیراعظم نے وزیراعظم کی تعریف کی جو کچھ مقارفین کو حضن نہیں ہوئی سوشل میڈیا پر گمراہ کن پروپیگینڈا کیا گیا چار سو ساٹھ بستروں پر مشتمل آئیسولیشن سینٹر مانی سینٹر میں قائم کیا گیا ہے تمام حفاظتی سامان وافر مقدار میں موجود ہے پینتیس ہزار پی پیز کٹس وافر سرجکل ماسک موجود ہے پچیس ہزار ٹیسٹ کٹس دستیاب اور آٹھ سو افراد کے روزانہ ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت ہے کرونا کی مد میں چار ارب اچائیس کروڑ روپے جاری کیا جا چکے ہیں جون تک ڈاکٹرز کے کنٹریکٹ بھی میں توسیح کی جائے گی ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے ہلتھ ڈپارٹمنٹ حکومت بلوچستان کوئٹا میں قائم کرونا وائرس کنٹرول روم کا دورہ کیا اس موقع پر انچارج کنٹرول روم ڈاکٹر نکیب نیازی اور آلہ حکام نے صوبہ بلوچستان میں کرونا وائرس سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی اس موقع پر جب تیس پیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے کہا کہ وفاقی حکومت کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کو بروے کار لا رہی ہے اور ہم سب نے بحیثیت قوم مل کر اس محلق وائرس کو پاکستان سے ہر صورت ختم کرنا ہے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کرونا وائرس کے حوالے سے صورتحال کو براہ راست مونیچر کر رہی ہیں اس موقع پر جب تیس پیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے مطلقہ حکام کو ضروری ہدایات بھی دیں کوحلو میں ڈیپٹی کمیشنر عبداللہ خوسانی اسسٹن کمیشنر عبدالسطار منگل اور اسسٹن ڈیریکٹر بی آئی ایس پی بسیز ارکون کے امراض ساس پروگرام کے تحت غریب و انادار مستحقین خواتین میں حکومت کی جانب سے رقم تقسیم کرنے والے احساس سینٹر کا دورہ کیا اور درپیش مسکلات کے متعلق آگاہی حاصل کی اس موقع پر جنگ کمیشنر عبداللہ خوسانی نے کہا کہ زلہ میں اب تک تین احساس سینٹر قائم کیے گئے ہیں جہاں پر عوام کے لیے پینے کا صاف پانی ہاتھ دھونے کے لیے پانی سابون بیتر خلا سمید دیگر سہولیات کے ساتھ ساتھ مستحقین کے لیے گرمی سے بچنے کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں زلہ انتظامیہ عوام کے لیے بہتر سے بہتر اقدامات کرنے کے لیے ہمیشہ کوش رہا ہیں حکومت مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے ساتھ شانہ دستیاب وسائل بروے کار لارہی ہے انتظامیہ احساس امرجنسی پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے حکومت کے جانب سے فرام کی جانے والی مالی امداد کو مستقین میں احسن انداز میں تقسیم کرنے کو یقینی بنا رہی ہے رقم غریب اور مستحق افراد کی امانت ہے اس میں کسی قسم کی اگر کتاہی لاپرواہی برتی گئی تو ان کے خلاف بھرپور کاروائی عمل ملائی جائے گی ہم غریب اور نادار افراد کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہرگز برداشت نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ آج جہاں ملک بھر گھڑی میں کرونا وائرس کا مقابلہ کرنا ہوگا انشاءاللہ بہت ہی جلد اس کٹھن حالات کا مقابلہ کر کے کامیابی سمیٹیں گے پاکستان ایران کے سرحدی شہر تفتان میں ایران سے آنے والے پاکستانی زائرین کو ان کے شہروں کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے تفتان کرنٹینہ اسسسٹن کمیشنر تفتان محمد بارس کے مطابق انہیں سیدھا ان کے سوبوں کے لیے روانہ کیا گیا ہے یہ تمام افراد گزشتہ کئی دنوں سے تفتان کرنٹینہ سینٹر میں موجود تھے جہاں پر مکمل میڈیکل چیک اپ اور سکرین کے بعد آج انہیں ان کے سوبوں کو روانہ کر دیا گیا ہے کوئٹہ شہر میں آج سے احساس پروگرام کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے مختلف مقامات پر چودہ سینٹر قائم کیے گئے ہیں تمام سینٹر پر سکھ سکیوٹی انتظامات کیے گئے ہیں پیسوں کی تقسیم کو تین مرحلوں میں رکھا گیا ہے پہلے مرحلے میں بینظیر انکم سورٹ پروگرام میں ریجسٹر افراد شامل ہیں دوسرے مرحلے میں موبائل میسج کرنے والے شامل ہے تیسرے مرحلے میں مستحق افراد شامل ہیں شہر کے پچاس ہزار سے زائد مستحق افراد مستفید ہو سکیں گے جیرہ بکٹی میں بھی احساس امرجنسی پروگرام کے تحت غریب اور مستحق افراد میں حکومت کی جانب سے فراہم کیے گئے امدادی رکوم کے حوالے سے سینٹرز کا قیام عمل میں لائیا گیا ابتدائی طور پر چھے سینٹرز قائم کیے گئے جہاں مستحق افراد میں رکم کی تقسیم دوسرے روز بھی جاری رہی سینٹرز میں کرونا وائرس کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر بہترین حفاظت اقدامات کیے گئے جبکہ جسمانی دوری کے پروٹوکول پر عمل درامت کرتے ہوئے تین فٹ کا فاصلہ رکھا گیا ظلہ میں اب تک تین احساس سینٹرز قائم کیے گئے جہاں پر عوام پینے پانی پانی سابون بیت خلا سمید سہوریات کے ساتھ ساتھ مستحقین کے لئے گرمی سے بچنے کیلئے خصوصی انتظامات کیے گئے جہاں مستحق افراد میں رکم کی تقسیم دوسرے روز بھی جاری ہے سینٹرز میں کرونا وائرس کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر بہترین حفاظت اقتماعات کیے گئے ہیں اجلاس میں سبائی وزرہ نور محمد دمر تور اتمن خیل سردار مسود لونی مٹھا خان کاکڑ اور رکن اسمبلی لیلہ ترین شریعت تھے اجلاس میں وزیراعلا جام کمال سے نرازگی کا اظہار کیا گیا سبائی کابینہ میں ہمیں سٹوڈیو سے پھل بقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز